السلام علیکم تمامی سٹوڈنٹس آج کی بہنی کلاس انگلیش گرامر کی آج ہم پڑھیں گے پارٹس آف ایس پیچ کے بارے میں پارٹس آف ایس پیچ کا آج انٹروڈیکشن پڑھتے ہیں اور میں آپ کو مختصر بتاؤں گا کہ پارٹس آف ایس پیچ کتنے ہیں کون کون سے ہیں اور ان کا کیا فنکشن ہے ان کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے میری تمام سٹوڈنٹس تمام فرینڈس کو ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا برابر میں نشان ہوگا گھنٹی کا نشان وہ پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور تمام سٹوڈنٹس تمام دوستوں کو شیئر بھی کریں سٹارٹ کرتے ہیں پارٹس آفی سپیچ پارٹس آفی سپیچ پارٹس آفی سپیچ کتنے ہوتے ہیں انگلیش گرامل میں دیار آر ایٹ پارٹس آفی سپیچ پارٹس آفی سپیچ آٹھ ہوتے ہیں پارٹس آفی سپیچ گنیادی طور پر کہتے ہیں کس کو ہے ہم جو بھی الفاظ بولتے ہیں جو بھی بات کرتے ہیں تو ان ورڈز کا تعلق ان الفاظ کا تعلق کسی نہ کسی پارٹس آفی سپیچ سے ہی ہوتا ہے ہم جو بھی لفظ بولیں گے اس کا تعلق ان پارٹس آفی سپیچ سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اجزہ کلام پارٹس مین اجزہ یا حصے اور سپیچ مین کلام سپیچ کی مینن تکریر بھی ہے لیکن یہاں پہ سپیچ کا مطلب کلام یا بات ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ کلیر ہو گیا جو بھی الفاظ بولے جائیں ان کو پارٹس آفی سپیچ کہتے ہیں اور پارٹس آفی سپیچ ہوتے ہیں آٹھ اور کون سے ہیں یہ لیکھیں پرسٹ ناؤن اس کو اردو میں قسم کہتے ہیں ناؤن is a naming word ناؤن جو ہے وہ ایک نام ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کسی شخص کا کسی آدمی کا کسی جانور کا کوئی احساس کوئی جذبہ کوئی بھی نام جو تو اس کو ناؤن کہتے ہیں اس کی مزید پانچ کائنٹس بھی ہوتی ہیں پھر وہ ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ سیکھیں گے ناؤن 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 مثال کے طور پر دیکھیں آدمی شخص پرسنس نیم پرسنس نیم کوئی بھی نام ہو سکتا ہے جیسے علی اور عاصف عبدالقدیر اس طرح کے کوئی بھی نام پرسنس نیم ہو جائی ہے اور ٹھنگس نیم میں کوئی بھی کسی بھی چیز کا نام مارکر آ جاتا ہے اس میں ٹیبل آ جاتی ہے اور پین کرسی ٹھیک ہے چیئرز اور ڈسٹ بین فین یہ سارے ٹھنگس میں آ جاتے ہیں اینیملز کوئی بھی کیٹ ڈاغ ہارس ڈی ٹی سی وغیرہ وغیرہ اور جو ہے کوئی آئیڈیا کوئی خیال کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے بریوری بہادری ہیپی نیس خوشی وغیرہ وغیرہ پرو ناؤن پرو ناؤن جو ہے پرو ناؤن جو ہے یا اسم ضمیر ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اس کی ضرورتہ ہمیں کیوں پڑھتی ہے یہ دیکھیں باز دفعہ جو ہے کچھ نام بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان کی بار بار ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے ان کی بار بار جو ہم دھوراتے ہیں وہ بہت بڑا نام بار بار ہمیں استعمال کرتے ہوئے کچھ دشواری ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے ہم پرو ناؤن استعمال کرتے ہیں پرو ناؤن ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے اور ہمیں استعمال کرنے میں آسانی اور سہولت ہوتی ہے مثال کے طور پر استاد عبدالقدیر بلوچ ایک پورا نام ہے اگر یہی میں آپ کو بار بار یہ نام ریپیٹ کیا جائے گا تو بعض جملے میں جیسے استاد عبدالقدیر بلوچ ایک انگلیش ٹیچر ہے استاد عبدالقدیر بلوچ ہائی سکول ٹیچر ہے استاد عبدالقدیر بلوچ انگلیش پڑھاتے ہیں دیکھیں یہ تین سینٹینسز تین جملے میں نے بولے ہیں اور ان میں استاد عبدالقدیر بلوچ جو کہ ایک ناؤن ہے ایک ناؤن ہے وہ انگلیش پڑھاتے ہیں اور وہ انگلیش گرامر سمجھاتے ہیں وہ ایک ہائی سکول ٹیچر ہے سر قدیر سر قدیر بلوچ اب دیکھیں اس میں سر عبدالقدیر بلوچ کی جگہ پر ہی ورڈ جو یوز ہوا ہے ہی ایک چھوٹا سا ورڈ ہے تو یہ ہمیں استعمال کرنے میں سہولت ہوتی ہے یہ استعمال کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی بجائے ہم اتنا بڑا ورڈ یوز کریں ٹھیک ہے اس کا مزید استعمال بعد میں سیکرڈ کلاس میں سیکھیں گے ہر نمبر پر ہے ایڈجیکٹیو ایڈجیکٹیو جو ہے صفت اس کو کہتے ہیں اردو میں ایڈجیکٹیو کسی بھی چیز کی ایڈجیکٹیو کی اچھائی بھرائی تعداد مقدار quantity quality ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ایڈجیکٹیو is a describing word ایڈجیکٹیو جو ہے کسی word کو کسی ناؤن کی quality بیان کرتا ہے صفت بیان کرتا ہے اس کی کہ وہ جو ناؤن ہے وہ کس قسم کا ناؤن ہے وہ اچھا ہے وہ بھرا ہے وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے وہ کس کلر کا ہے وہ کتنی مقدار میں ہے یہ ساری چیزیں ایڈجیکٹیو یا صفت میں آ جاتا ہے چوتھے نمبر پہ ہے ورب کو فیل کہتے ہیں ورب کی میننگ ہے کام ورب کی لفظی معنی اس کو فیل اس کی میننگ فیل ہے لیکن فیل کہتے ہیں کام کو سینٹینس میں کسی بھی سینٹینس میں جملے میں جو کوئی کام ہونا یا کام کرنا ظاہر ہوتا ہے اس کو ورب کہا جاتا ہے مثال کے طور پر آئی ایم ٹیچنگ انگلیش اب اس میں کیا کام ہو رہا ہے اس سینٹینس میں ٹیچنگ کا کام ہو رہا ہے ٹیچنگ جو ہے ورب ہے ہی پلیز گرکٹ وہ گرکٹ کھیلتا ہے اب اس میں کونسا کام ہو رہا ہے کھیلنے کا کام ہو رہا ہے تو پلے یا پلیز اس میں ورب ہے اس طرح کسی بھی سینٹینس میں آئی رائٹ آ لیٹر جس میں لکھنے کا کام ہو رہا ہے رائٹ ورب ہے ٹھیک ہے مطلب کہنے کا یہ ہے جو بھی کام ہوتا ہے جملے میں جو بھی کام ہونا ظاہر ہوتا ہے کام کرنا یا کام ہونا doing or being is called a verb a verb is a word which shows an action in the sentence ورب جو ہے کسی بھی جملے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں نمبر فائل ایڈورب ہرف زرف ہرف زرف جو ہے an adverb is a modifying word ایڈورب کسی adjective یا کسی دوسرے لفظ میں کچھ ترمیم یا اضافہ کرتا ہے کسی ورڈ کی میننگ کسی کام کی میننگ کو ایکسٹینڈ انکریز کر کے یا ڈکریز کر کے بتایتا ہے اس کو ہم ایڈورب کہتے ہیں یا ہرف زرف کہتے ہیں مثال کے طور پہ he fought bravely وہ بہادری سے لڑا brave adjective لفظ ہے اور bravely ly لگانے سے ایڈورب بن گیا بہادر سے بہادری بہادری سے سے کی میننگ جو brave سے bravely لفظ بنا ہے وہ ایڈورب ہے حرف زرف ہے یہ adjective ورڈ کی کی معنی میں اضافہ کرتا ہے نمبر سکس ہے تری position تری position حرف جار کہتے ہیں اس کو حرف جار جو ہے کسی بھی ورڈ کی پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی سی چیز کہاں پر ہے کدھر ہے کہاں پر واقعہ ہے تری position is a word which shows the relationship of one word to an other words بہت example in on off between behind بہت سارے پوزیشن ورڈز ہیں ان کا use بھی انشاءاللہ اگلی کلاسز میں آپ سیکھیں گے مثال کے طور پر یہ ایک مارکر ہے میرے ہاتھ میں مارکر ہے اس کو میں اگر ٹیبل پر رکھ دوں یہاں پر تو ہم اس کو کہیں گے the مارکر is on the table مارکر جو ہے ٹیبل پر ہے مارکر on the table اگر اس کو ٹیبل کے نیچے میں رکھ دیتا ہوں تو اس کو ہم کہیں گے the مارکر is under the table مارکر جو ہے میز کے نیچے ہے اگر یہ ہی مارکر میں اپنی جیب میں رکھ لیتا ہوں تو ہم کیا کہیں گے the مارکر is in my pocket مارکر میری جیب میں ہے in on under یہ سارے پریپوزیشن ورڈز ہیں جو میں نے یوز کیے ہیں اس ناؤن کے لیے مارکر ورڈ کے لیے اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں جو کسی پوزیشن کو شو کرتی ہے کسی ورڈ کی پوزیشن کو جو شو کرتا ہے اس کو پریپوزیشن کر جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا ہے اگر کوئی چیز کسی بھی سٹوڈینٹس کو سمجھ میں نہ آئے تو بھرائی مہربانی میری ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں انشاءاللہ نمبر سیون ہے کنجنشن کنجنشن ہرف اتف کنجنشن کہتے ہیں ملانے والا دو ورڈز دو الفاظ یا دو سینٹینسز کو ملانے والا اس کو کہتے ہیں کنجنشن ورڈ کنجنشن is a word which joins two words are two sentences کنجنشن ورڈ جو ہے وہ دو الفاظ یا دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے میرا دوست غریب ہے لیکن وہ بہت مہنتی ہے بہت مہنت سے کام کرتا ہے میرا دوست غریب ہے وہ بہت مہنتی ہے ان دونوں کو a but word جو ملا رہا ہے but دو سینٹینسز کو ملا رہا ہے ٹھیک ہے سمجھنا آگئی مزید اس کی اگلی کلاسوں میں ایک ایک کر کے ہم اس کی ہے جو ہے کائنٹس بھی پڑھیں گے اور ان کی ایک ایسپلینیشن بھی پڑھیں گی مزید نمبر ایٹ ہے انٹرجیکشن عرف ندہ انٹرجیکشن ورڈ جو ہے جو اچانک خوشی دکھ یا حیرت کے موقع پر جو الفاظ ہمارے موں سے بے اختیار نکل جاتے ہیں اچانک نکل جاتے ہیں اس کو انٹرجیکشن یا حرف ندہ کہا جاتا ہے حرف تاسو بھی کہتے ہیں اس کو جیسے انگلیش میں بولا جاتا ہے hurra alas bravo shit ouch تمہیں کہتے ہیں oh aha essay how wonder انٹرجیکشن جو ہے مطلب وہ ہمارے جذبے کو احساس کو انٹرجیکشن is a word which shows the feelings and emotions of our mind certain feelings and emotions of our mind وہ انٹرجیکشن کا کام ہوتا ہے حرف ندہ کا ٹھیک ہے امید ہے کہ تمام دوستوں کو اس کا انٹرجیکشن parts of speech کا سمجھ میں آگیا ہوگا اب next class کیونکہ time exam میں بھی کچھ ٹھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے next میں جلدی جلدی کوشش کروں گا classes دینے کی اور اس کے علاوہ یہ parts of speech کے پیچ کے علاوہ next class میری activise and passivise کی ہوگی وہ بھی بہت جلد میں upload کرنے والا ہوں اس کے علاوہ third class direct and indirect relations کی جو کہ انگلیش کے پیپر کے لیے ضروری ہوتے ہیں یہ سیکھنا ہر students کے لیے ضروری ہے تو جلدی جلدی تمام دوست اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر دیں اس ویڈیو کو تاکہ دوسری students کا بھی فائدہ ہو اور وہ بھی جو چیزیں ان کی جو weakness ہیں جو کمزوریاں ہیں وہ ان پہ کابو پاس اگے thanks شکریہ